یہ کہانی جیک نام کے ایک لڑکے کے اوپر ہے جو ایک انجان جگہ پر آتا ہے اور نہ جانے کیسے ایک کافی خطرناک سیریل کلر کے جال میں دھیرے دھیرے فستہ چلا جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے موت کو اپنے پاس بیٹھا لیا ہے اب کیا وہ اس سیریل کلر کے جال سے بچ پائے گا آئیے جانتے ہیں اس کہانی میں کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک کاتل کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کار میں کسی انسان کی ڈیڈ باڈی کو نکال کر اس کو ایک گڑھا کھود کر اس میں دفنہ دیتا ہے جس کے بعد ہمیں جیک نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو ایک روڈ پر آنے جانے والی سبھی گاڑیوں سے لفٹ مانگ رہا ہوتا ہے پر کوئی بھی اس کو لفٹ نہیں دیتا ہم دیکھتے ہیں کہ اس روڈ پر ہر جگہ کئی سارے بورڈ لگے ہیں جن پر لکھا ہے کہ یہاں کسی بھی روڈ پر کھڑے انجان آدمی کو لفٹ مت دینا شاید یہی کارن ہے کہ کوئی بھی جیک کو لفٹ نہیں دی رہا ہے جیک بیدل ہی اس لمبی روڈ پر آگے کی اور چلنے لگتا ہے تب ہی سامنے سے ایک کار آ رہی ہوتی ہے جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے ہیں جو کار کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں وہ کار کو سائیڈ میں روک لیتے ہیں دور سے دیکھنے میں جیک کو ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکا اس لڑکی کو مار رہا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے اس لیے جیک اس کو بچانے کے لیے ان کی کار کے پاس جاتا ہے اور اس لڑکے کا کالر پکڑ کر اسے کار سے باہر نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکا یہ بول کر اس لڑکی کو وہی جیک کے پاس چھوڑ دیتا ہے کہ یہ ایک باغل اور سائیکوپیت لڑکی ہے اسے تمہیں سنبھالو لڑکے کے جانے کے بعد وہ لڑکی جیک کو اپنا نام ویرونکا بتاتی ہے جس کے بعد وہ دونوں ہی روڈ پر بیٹھ کر کار سے لفٹ مانگنے لگتے ہیں پر اس بار بھی جیک کو کوئی لفٹ نہیں دیتا جس پر جیک ویرونکا سے بولتا ہے کیسے لوگ ہیں یہاں کے کوئی بھی کسی کی مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے جس پر ویرونکا جیک سے کہتی ہے کہ یہاں اس روڈ پر ایک کافی خطرناک سیریل کلر گھومتا ہے جو لوگوں کو جان سے مار کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب یہ اصلیت ہے یا پھر ایک افوہ یہ مجھ کو نہیں پتا شاید اسی لیے کوئی بھی ہم کو لفٹ نہیں دے رہا ہے اب رات کافی ہو جاتی ہے پر کوئی بھی ان دونوں کو لفٹ نہیں دیتا جس کی وجہ سے یہ آج رات جنگل میں رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں جیک جنگل میں آگ جلاتا ہے اور یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں باتوں ہی باتوں میں جیک ویرونکا سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے جس پر ویرونکا اس کو بولتی ہے کہ وہ ایک ٹرائولر ہے اور وہ ایک دن پوری دنیا گھومے گی ویرونکا جیک کو ایک پیپر پر اپنے کیے ہوئے سائن دکھاتی ہے جن کی آج کل وہ پریکٹس کر رہی ہے ویرونکا جیک سے کہتی ہے کہ دیکھنے میں تو تم بھی ایک ٹرائولر لگ رہے ہو پر تمہارے پاس بیگ نہیں ہے تم تو کھالی ہاتھ ہو جس پر جیک اسے بتاتا ہے کہ اس کے بیگ اور اس کے پیسے کسی نے ٹرین سٹیشن سے ہی چرا لیے تھے اب اس کے پاس صرف اس کا پاسپورٹ بچا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے گھر جائے گا اگلی صبح جیسے ہی جیک کی آنکھیں کھلتی ہیں اسے اپنے پاس ویرونکا نہیں دکھائی دیتی وہ ویرونکا کو ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جہاں پر وہ اس کو ایک تالاب میں نہاتے ہوئے دیکھ جاتی ہے ویرونکا جیک کو بھی پانی میں آنے کو کہتی ہے اسی لیے وہ بھی اس کے ساتھ نہانے لگتا ہے نہانے کے بعد وہ دونوں پھر روڈ پر لیفٹ مانگتے ہوئے آگے بڑھنے لگتے ہیں پر ان کو کوئی لیفٹ نہیں دیتا لیکن تب ہی ایک کار ان کی ہیلپ کے لیے رکھتی ہے جس میں گریزرٹ نام کا ایک آدمی تھا گریزرٹ ان دونوں کو لیفٹ دینے کے لیے مان گیا تھا پر پتہ نہیں کیوں ویرونکا گریزرٹ کو دیکھ کر خوش نہیں تھی وہ اس کو دیکھ کر تھوڑا عجیب برطاو کر رہی تھی اس کا اس کی کار میں بیٹھنے کا بھی من نہیں تھا پر پھر بھی وہ گریزرٹ کی کار میں بیٹھ کر چل دیتی ہے گریزرٹ ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کافی تھک گئے ہوں گے اور ویسے بھی تھوڑی دیر میں رات ہونے والی ہے اسی لیے جہاں پر تم جانا چاہتے ہو وہاں آج نہیں پہنچ پاؤگے وہ بتاتا ہے کہ میرا گھر پاسی میں ہے اگر تم دونوں چاہو تو میرے گھر چل سکتے ہو میں کل تم کو خود وہاں پر چھوڑ آؤں گا جیک اس آفر کو منہ نہیں کر پاتا اور گریزرٹ ان دونوں کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر گریزرٹ کی وائف ان دونوں کا ویلکم کرتی ہے گریزرٹ کی وائف جیک کو اس کا روم دکھاتی ہے جب گریزرٹ ویرونکا کو اس کا روم دکھاتا ہے تو ویرونکا ابھی بھی اس گھر اور گریزرٹ کے سامنے انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی ادھر جیک اپنے روم میں جاتی ہی سوچاتا ہے کیونکہ وہ پیدل چل چل کے کافی تھک چکا تھا جب جیک کی آنکھیں کھلتی ہے تب تک رات بہت ہو چکی تھی اسے اس روم کے اندر ایک باکس دکھائی دیتا ہے جس میں گریزرٹ اور اس کی وائف کی فوٹوز تھی اسی باکس میں دو بچوں کی فوٹوز بھی تھی جو ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی جیک کو ان فوٹوز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ گریزرٹ کے بچے ہوں گے لیکن اسے اس بارے میں تھوڑا سا عجیب بھی لگتا ہے کیونکہ اس نے ابھی تک اس کے کسی بھی بچے کو گھر پر نہیں دیکھا رات میں جیک اور باقی سب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جہاں پر اس سیریل کلر کی بات بھی ہوتی ہے جس سے سب ڈرے ہوئے ہیں پر گریزرٹ کی وائف کلر کی بات سن کر اچانک گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد جیک ویرونیکہ سے بات کرنے اس کے روم میں جاتا ہے پر وہ روم میں نہ ہو کر گھر کے باہر کھڑی ہو کر سگرٹ پی رہی ہوتی ہے وہ سگرٹ پیتے پیتے جیک کو اپنی فیملی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کا ایک بھائی تھا وہ اور اس کا بھائی بچپن میں ہائیڈن سی کھیلا کرتے تھے پر ایک دن گیم کھیلتے ہوئے وہ کافی دور چلا گیا اور ایک ٹریکٹر اس کے اوپر چڑھ گیا جس سے اس کی موت ہو گئی میرے موم ڈیڈ اس چیز کے لیے مجھے ذمہ دار مانتے تھے تب ہی آسمان میں بجلی کے ساتھ بارش ہونے لگتی ہے اور یہ دونوں سونے کے لیے اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں پر روم میں جاتے ہوئے جیک کو گرزرڈ شراب پیتے میں دکھائی دیتا ہے وہ بھی اس کے پاس بات کرنے چلا جاتا ہے جیک گرزرڈ کو شکریہ کہتا ہے کہ آپ نے آج رات ہمیں اپنے گھر میں رکنے دیا پر کل مجھے اور ویرانکہ کو اپنے گھر جانا ہوگا گرزرڈ اس کو بولتا ہے کہ شاید تمہیں ابھی ایک دن اور یہاں پر رکنا پڑے گا کیونکہ بارش اور بجلی گرنے کی وجہ سے روڈ پر جانا منا ہے شاید کل تک موزم ساف ہو جائے جس کے بعد جیک گرزرڈ سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر گرزرڈ اس کو ساف منا کر دیتا ہے کہ اس کا کوئی بچہ نہیں ہے جیک منی من میں یہ سوچتا ہوا جانے کی پوری تیاری میں ہوتا ہے وہ ویرانکہ کو لینے اس کے روم میں جاتا ہے پر وہ وہاں پر نہیں ہوتی گرزرڈ اس کو بتاتا ہے کہ وہ تو آج صبحی وہاں سے چلی گئی جیک اس بات پر یقین ہی نہیں کرتا کیونکہ رات میں تو اس کی بات ہوئی تھی وہ دونوں صبح ساتھ جانے والی تھے جیک اس کو گھر کے ہر کونے میں ڈھونڈتا ہے پر وہ کہیں نہیں ملتی تب ہی گرزرڈ جیک کو ایک لیٹر دیتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ جانے سے پہلے یہ لیٹر ویرانکہ نے تمہارے لیے چھوڑ دیا تھا اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ ویرانکہ کو کسی کام سے جلدی جانا پڑ رہا ہے اسی لیے وہ اس کے بنا ہی چلی گئی اس لیٹر کو دیکھ کر جیک کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ سچ میں چلی گئی ہے گرزرڈ جیک کو کہتا ہے کہ اب تمہیں بھی یہاں سے جانا چاہیے جس پر جیک اس سے کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم خود ہمیں ہمارے گھر تک چھوڑ کر آوگے گرزرڈ اس چیز کو منہ کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا مجھے کچھ کام ہے اس لیے جیک بھی نراش ہو کر گرزرڈ کے گھر سے پیدل ہی جانے لگتا ہے اس کی نظر ابھی بھی ویرانکہ کے لیٹر پر ہی ہوتی ہے وہ اس لیٹر پر ویرانکہ کے سائن کو دیکھتا ہے اور تب ہی وہ اپنی جیب سے ایک پیپر نکالتا ہے جس پر ویرانکہ جنگل میں اسے سائن کر کے دکھا رہی تھی وہ دونوں سائن میچ نہیں کرتے جس سے جیک سمجھ جاتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑھ ہے یعنی ویرانکہ کہیں نہیں گئی شاید گرزرڈ نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے پر اس سے پہلے وہ واپس جا پاتا تب ہی کوئی اس کے گلے میں بےہوشی کا انجیکشن لگا کر اس کو بےہوش کر دیتا ہے اور اس کو مرے ہوئی جانوروں کے ساتھ ایک ٹرک میں ڈال کر ایک جگہ لے جاتا ہے جب جیک کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک عجیب سی جگہ پر پاتا ہے جہاں سامنے کھڑا ایک بڑھا آدمی مرے ہوئے جانوروں کا سوپ بنا رہا تھا اس بڑھے آدمی نے جیک کو کڈنیپ کیا تھا اب وہ بڑھا آدمی جیک کو وہ سوپ پینے کو کہتا ہے پر جیک اس کو صاف منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو اور مجھ کو یہاں پر کیوں پکڑ کر لائے ہو پلیز مجھ کو چھوڑ دو یہ سن کر وہ بڑھا آدمی جیک کے پیروں کے انگلیوں کے پاس ایک کینچی کو لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ سوپ نہیں پیا تو میں ایک ایک کر کے تمہاری ساری انگلیاں کٹ دوں گا دھر کی وجہ سے جیک کو بیکار سوپ پینا پڑتا ہے جس کے بعد وہ بڑھا آدمی جیک کے ہاتھ اور موپر ٹیپ باندھ کر اسے اپنے ٹرک میں لے جا کر ڈال دیتا ہے وہ بڑھا آدمی جیک کو پھر سے بے ہوش کرنے والا ہی ہوتا ہے کہ تب ہی اس کا دھیان اس کے گھر پر پڑتا ہے جس میں اسے دھوا نکل رہا تھا وہ فوراں اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اندر چاہتا ہے جس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیک ٹرک میں پڑی ایک کیل کی مدد سے اپنے ہاتھ کے ٹیپ کو فارڈ دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ وہاں سے بھاگ کر سیدھے گریزرٹ کے گھر پر آتا ہے کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے ہی ویرانیکہ کو کہیں پر اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے وہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کہ گریزرٹ اور اس کی وائف لڑائی کرتے ہوئے اپنی کار میں بیٹھ کر کہیں جا رہے ہیں وہ دونوں جیک اور ویرانیکہ کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے گریزرٹ اور اس کی وائف کے جاتے ہی جیک گریزرٹ کے گھر میں جا کر ہر کمرے کو چیک کرنے لگتا ہے اور اس کا شک صحیح ہوتا ہے اسے ایک روم میں ویرانیکہ بند ہی ہوئی ملتی ہے جیک فوراں اس کے ہاتھ پر کھول کر وہاں سے جانے لگتا ہے پر تب ہی اسے گریزرٹ کی کار کی آواز آتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ گریزرٹ اور اس کی وائف واپس آ گئے ہیں جس کی وجہ سے جیک اور ویرانیکہ گھر میں سے ایک بندوق لے کر پیچھے کے دروازے سے باہر ایک کار میں بیٹھ کر بھاگ جاتے ہیں بدقسمتی سے گریزرٹ کی وائف ان دونوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیتی ہے وہ گریزرٹ کو اس بارے میں بتاتی ہے جس کی بعد گریزرٹ اور اس کی وائف اپنی کار سے ان دونوں کا پیچھا کرنے لگتے ہیں گریزرٹ بار بار پیچھے سے اپنی کار سے جیک کی کار کو ٹک کر مار رہا ہوتا ہے جس وجہ سے جیک اور ویرانیکہ کی کار پلٹ جاتی ہے ان کو چوٹ بھی لگتی ہے وہ فوراں کار سے باہر نکل کر ایک فارماؤس کے اور بھاگنے لگتے ہیں وہ دونوں فارماؤس کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر وہی بھوڑا آدمی آ جاتا ہے جو جیک کو کٹنیپ کر کر لے گیا تھا یعنی ویرانیکہ گلتی سے جیک کو اسی جگہ لے کر آ گئی جہاں سے وہ نکل کر بھاگا تھا ویرانیکہ اس بھوڑے آدمی پر اپنی بندوق تان دیتی ہے جس پر وہ بھوڑا آدمی جیک کو دیکھ کر یہ بولتا ہے کہ تم سب کچھ گلت سمجھ رہے ہو تب ہی بندوق سے ڈرتے ہوئے جیسے وہ بھوڑا آدمی پیچھے کی طرف ہوتا ہے اس کا پیر فسل جاتا ہے جس کی وجہ سے نیچے پڑی ایک روڈ اس کے سینے میں گھس جاتی ہے کار کے پلٹنے کی وجہ سے جیک کے حالت کافی خراب ہو گئی تھی اس لیے اب اس سے اور ہوش میں نہیں دہا جاتا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ویرانیکہ اس کے اوپر ایک کافی بڑی پنی ڈال دیتی ہے وہ بھوڑا آدمی ابھی تک زندہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ویرانیکہ اس کو جان سے مارنے کے لیے اس کے سینے میں بار بار چاکو گسا دیتی ہے جس کے بعد وہ مارا جاتا ہے ویرانیکہ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس بھوڑے آدمی کو مارنے میں ایک سکون مل رہا ہو ادھر گریزرڈ اور اس کی وائف بھی ان دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے اسی فارماوس میں پہنچ جاتے ہیں اب یہاں پر جا کر ہم کو اس کہانی کے سب سے بڑے راز کا پتہ چلتا ہے جہاں ویرانیکہ گریزرڈ کو ڈیٹ کہہ کر بولاتی ہے کیونکہ وہ اسی کی بیٹی ہے اصل میں جو سیریل کلر روڑ پر سے دوسروں سے لیفٹ لے کر سب کو مار رہا تھا جس کے نام سے لوگ اتنا ڈرے ہوئے تھے وہ سیریل کلر کوئی اور نہیں بلکہ ویرانیکہ ہی تھی ویرانیکہ شروعات سے ہی جیک سے جھوٹ بول دیا رہی تھی اس نے اپنے بھائی کے بارے میں بھی اس سے جھوٹ بولا ویرانیکہ بچپن سے ہی ایک سائیکوپیٹ تھی ایک بار بچپن میں اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کھیلنے کو منع کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنے سگے بھائی کو ہی جان سے مار دیا یہی سے ویرانیکہ ایک سیریل کلر بنی اور جب سے اب تک وہ لوگوں کو مار رہی ہے انہیں مار کر اس کو ایک سکون ملتا ہے اس کے موم اور ڈیڈ یعنی گریزرڈ اور اس کی وائف نے اس کو جیل نہیں بھیجا انہوں نے ساری بات کو گھر میں ہی دبا دیا کیونکہ بیٹے کے مرنے کے بعد وہ ہی ان کی اکلوتی بیٹی بچی تھی اور وہ اس سے کافی پیار کرتے تھے پر اب ان سے اور نہیں دیکھا گیا جب ویرانیکہ حد کے باہر نکلے لگی تو انہوں نے اسے پکڑنے کا سوچا پہلی بار تو وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی جو کہانے کی شروعات میں ہمیں دکھایا گیا تھا اور دوسری بار جب انہوں نے ویرانیکہ کو پکڑا تب جیک اس کو بچا کر لے گیا شاید یہی کارن تھا کہ ویرانیکہ گریزرڈ کی گھر میں اتنا انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیک کو اس کی سچائی کے بارے میں پتا چلے گریزرڈ نے بھی جیک کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی جیل جائے اور اسی لیے اس نے جیک کی جان بچانے کے لیے اس کو اس بوڑے آدمی سے کیڈنیپ کروا دیا گریزرڈ نے اس بوڑے آدمی سے یہ کہا تھا کہ جیک کو کچھ دور چھوڑ آنا یعنی گریزرڈ شروعات سے ہی جیک کو اپنی بیٹی سے بچا رہا تھا اب گریزرڈ ویرانیکہ کو کار ملا کر بیٹھا دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ کب تک ہم تمہارے ان خونوں کو چھپاتے رہیں گے تم نے اندر اس بوڑے آدمی کو بھی جان سے مار دیا جس پر ویرانیکہ اپنے ڈیڈ یعنی گریزرڈ سے کہتی ہے کہ وہ بس ایک ایکسیڈنٹ تھا میں نے اسے نہیں مارا گریزرڈ بولتا ہے کہ تم ایک سیریل کلر ہو یہ بات ہم جانتے ہیں ہمیں پاگل مت بناو تب ہی ویرانیکہ کی سچائی سے انجان جیک کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ بندوق کے ساتھ باہر آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ گریزرڈ ویرانیکہ کو زبردستی پکڑ کر دوبارہ لے جا رہا ہے تاکہ اس کو مار سکے جیک اپنے بندوق گریزرڈ اور اس کی وائف پر تان دیتا ہے جس کو دیکھ کر ویرانیکہ فوراں جیک کی طرف آ جاتی ہے گریزرڈ کی وائف جیک کو ویرانیکہ کی سچائی بتانے ہی والی ہوتی ہے پر تب ہی ویرانیکہ اپنی موم کے پیٹ پر مار کر ان کو بہوش کر دیتی ہے اور اپنے ڈیٹ کے ہاتھ اور موپر ٹیپ باند دیتی ہے تاکہ وہ کچھ نہ بول پائے تب ہی ویرانیکہ جیک کو گریزرڈ کی گاڑی میں بیٹھا کر یہاں سے بھاگ جاتی ہے جیک کار میں کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ اب وہ گریزرڈ سے بچ گیا پر اس کو کیا پتا تھا کہ وہ اپنی موت کو تو اپنے ساتھ لے کر گھوم رہا ہے ویرانیکہ کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ آخر کار وہ اب اپنی فیملی سے آزاد ہو گئی تب ہی ویرانیکہ کا ہاتھ اب دھیرے دھیرے کار میں بڑے چاکوں کی اور بھڑنے لگتا ہے یعنی جیک کی موت تو پکی ہے پر بیچارہ جیک اس سچائی سے انجان ہے وہ ویرانیکہ کے ساتھ اس پل تک خوش ہو رہا ہے لیکن کسی بھی پل اس کی موت ہو سکتی ہے اسی آدھی ادوری اینڈنگ کے ساتھ یہ فلمیاں پر ختم ہو جاتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ روڈ گینز کی ایک کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی ویل اگر آپ کبھی ایسی سچویشن میں فس جائیں تو روڈز تو یہی کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انجان انسان کو لفٹ مت دینا باقی فلحال تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی لیکن ہم پھر سے ضرور ملیں گے اور وہ بھی ایک اور نئی انٹریسٹنگ کہانی کے ساتھ لیکن تب تک کے لیے دن نیوات